اسلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم تو آور یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم تین ہزار وات والا سٹیبلائزر رپیر کریں گے جو کہ اوٹ پوٹ نہیں دے رہا ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے کام شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تین رلی والا فریج کا سٹیبلائزر ہے جو کہ اوٹ پوٹ نہیں دے رہا اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اوٹ پوٹ کیوں نہیں دے رہا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک فال تو سامنے ہی نظر آ رہا ہے اس کا اوٹ پوٹ باری رلی کا ریک جلا ہوا ہے تو پہلے اس کو کلیر کرتے ہیں اب ہم میٹر سے چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے اوٹ پوٹ آ رہی ہے یا نہیں پیچھے سے اوٹ پوٹ آ رہی ہے لیکن ٹریک جلنے کی وجہ سے بولٹ آگے پاس نہیں ہو رہے ٹریک کی جگہ پہ ہم ایک جمپر لگا دیتے ہیں بہت سارے فال چیزوں کو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتے ہیں کہیں سے کوئی ٹریک بریک ہوا ہوتا ہے یا کوئی اور کمپوننٹ جلا ہوا ہوتا ہے ایسی چیزیں آپ کو گوھر سے دیکھنے سے ہی پتا چل جاتی ہیں اور آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے جمپر لگ چکا ہے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ ابھی بھی کام نہیں کر رہا کسی اور جگہ پر بھی فالٹ ہے ٹائمر کے اپریٹنگ وولٹیج ملٹی میٹر کے ساتھ چیک کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ تو آ رہے ہیں لیکن ٹائمر والی ریلے کام نہیں کر رہی دوسرا فالٹ بھی ہمیں مل گیا ہے اوٹپوٹ والی ریلے جلی ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے ٹریک جلا تھا اب ہم جمپر کو اتار کر اس ریلے کو چینج کریں گے کمپننٹ کو رموو کرنے کے لیے سولڈر سکر ڈیسولڈرنگ گن اور ڈیسولڈرنگ وک کو بھی یوز کیا جاتا ہے سولڈر سکر سے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور ڈیسولڈرنگ گن کافی مہنگی ہوتی ہے اس لیے ہم ایسے ہی کام چلا لکھے ہیں ریلے نیچے سے بری طرح سے جلی ہوئی ہے اس کی جگہ پہ ہم ایک نئی ریلے لگا دیتے ہیں ریلے ہماری لگ چکی ہے اب جمپر دوبارہ لگا کے دیکھتے ہیں کچھ لوگ سولڈر کے استعمال میں بہت ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں جو کہ اتنی اچھی بات نہیں ہوتی اگر کوئی کمپوننٹ یا وائر صحیح طرح سے نہ لگے تو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے سولڈر اچھی کمپوننٹ کا استعمال کرنا چاہیے اب سوچ لگا کے دیکھتے ہیں ویسے تو یہ دو سے تین منٹ بعد اون ہوتا ہے لیکن ہم ٹرانسسٹر کو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں الحمدللہ یہ کام کرنے لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر پر آؤٹ پوٹ شو کر رہا ہے اب اس کو دوبارہ سے آف کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائمر بھی کام کر رہا ہے یا نہیں تو جب تک ٹائمر اون ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں آنے والے ویڈیوز میں ہم سٹیبلائزر میں آنے والے دوسرے فالٹ بھی کلیر کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کب تک کے لئے اللہ حفیظ